مدینہ اگر دولت اگر دولت نہیں بھی ہے تو پھر اُڑنے کو پلے دے خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے حاضرین اکرام آئیے سچے عاشق رسول کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں جہاں دنیا میں اردو لکھی پڑھی بولی جا رہی ہے جہاں جہاں اردو کے قارئین سامائین ناظرین ہیں چالیس سال سے مسلسل عدد کی خدمت کرنے والی شخصیت اور حال میں وہ صرف ناتیا مشاعروں کی دائز پر جاتے ہیں اور آج ہمارے گرمیان وہ کشیف رکھتے ہیں پورے ہندوستان میں ان کے بے پناہ مدہ موجود ہیں ان کا یہ شیر مجھے بارہاں ذہن میں رہتا ہے کہ ناتے رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھئے ناتے رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھئے رب نے مجھے مدینہ کا راہی بنا دیا آئیے مدینہ کا وہ راہی اسلام کا سپاہی شاعر اسلام حضرت راہی بستوی کے حضور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور اسی ماحول کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ اسی قرینے کے ساتھ اسی سلیقے کے ساتھ آپ حضرت راہی بستوی کا بھی کلام سنیے اور اپنی دعوں سے نوازیے مائی پر حضرت راہی بستوی بہت اچھے دوستو بہت اچھے زفر رستم صاحب نے استقبال کیا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی قدر و عزت کیسے کی جاتی ہے آپ ان شخصیتوں کو دیکھتے اندازہ لگا سکتے ہیں مائی پر حضرت راہی بستوی کیوں بیٹا ہنس کی رہا ہوں میں ہنسنے کی چیز تو ہوں نہیں آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پچاس سال سے زائد ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں سسٹی سیون سے ناتے رسول پر رہا ہوں اب کاؤنٹ کر لینا کتنے سال ہو گئے تو ہسیے نہیں یہ بزمے ناتے رسول ہے ذرا سی بیدری ہوئی تو کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے نام کی محفل سجائی گئی ہو اور میرا بندہ اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو میں سبحان اللہ کے ایک ایک حرف پر تستس نیکیاں آتا کرتا ہوں ایمان والو سبحان اللہ میں نو حروف ہیں اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو نوے نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گے یہ ہسنے کا مقام نہیں ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں اور موجودہ نسلیں جو ہیں اس وقت سامنے اللہ ان کی اصلاح فرمائے آج کہیے کل ہند ناتیا مشہرہ پبلک اسکول انوار پبلک اسکول حاجی انوار پبلک اسکول کے بینر کے حوالے سے منقض ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی امور کو فروغ دینے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے درمیان میں لوگ چلے گئے وہ اپنی کم نصیبی پر روئیں گے یہ سرکار کے نام کی محفل ہے اسے چھوڑ کے بلا وجہ کبھی نہیں جانا چاہیے میں نے آدمگر کے ان مشاعروں کو بھی دیکھا ہے جہاں صرف ہنگامہ ہوتا ہے میں نے اس ہنگامہ آرائی سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے اور یہ بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جہاں بچوں کی تعلیم گاہ آپ نے دیکھی وہیں تعلیم نصوہ کا بھی تمام میرے حاجی صاحب نے اور ان کے حساس دادگان نے کیا ہے مولا ان کی فکر میں ان کے عمل میں برکتیں نازل فرمائے اور دن مدین آنے والی نصروں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہ جو شمہ جلائی ہے مولا اس کی لوگ کو ہمیشہ تیز دعا رکھ حاضرین آج کے اس پاکزہ اجلاس میں بزم ناک میں ناک کی محفل میں ایک اچھوٹے نازم اجلاس کی جانت سے ہونے والے اعلان کے مطابق یہ خاضرین بھی حاضر آیا ہے تقریباً دو ماہ ہوا میں نے آپریشن کروایا ہے میرے بڑے بھائی اسلم صاحب گزنا کے ان کا بے پناہ حکم تھا کہ حاجی صاحب کا اصرار ہے کہ راہی بستویت میں آنا ہے آپریشن کے بعد میں پہلی بار آیا ہوں میں نے بھی دوا بھی نہیں لی ہے اس لئے میں نے خواہد ظاہد کی کہ میرا بنام غلاموں کی فہرشت میں آ جائے اس لئے جلدی سے مجھے بھی پڑھوا دیجئے میں نہ تیرے سوال کی کچھ اشار آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت ہی ذمہ دار اسٹریج ہے اسے آپ بھیوں ہی نہ دیکھیں آپ بھی ذمہ دار ہیں ڈائز بھی ذمہ دار ہیں ہمارے علماء کرام اپنی مصنفیات کی بنیاد پر چلے گئے لیکن جو حضرات موجود ہیں بس وہ کافی ہیں ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود پاک اپنے مند میں پڑھئے اب آوازے بلند پڑھ لیجئے اللہ علیہ وسلم میں ایک ملتہ اور ایک شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں یہیں سندازہ لگ جائے گا کہ نات رسول سننے کے موڑ میں ہیں اور مجھے کتنی دیر خدمت کرنی ہے کہ سبز گمبت سبز گمبت کبھی مینار کی عاد آتی ہے سبز گمبت کبھی مینار کی عاد آتی ہے نات پڑھتا ہوں تو سرکار کی عاد آتی ہے اور نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے نیک خاتون کا جب ذکر کہیں ہوتا ہے فاطمہ زہرہ کے کردار کی عاد آتی ہے آپ اقیناً سننے کے موڑ میں ہیں میں بھی سنانے کے موڑ میں ہوں لیکن تھکا تھکا سا لگ رہا ہوں صرف آپریشن کی بنیاد پر آپ دعا فرمائیں کہ میں زیادہ دیر آپ کے خدمت کروں میرے محترم قیبی صاحب نازم اجلاس اپنی پوری کوشش کے ساتھ پروغام کو آگے کی طرف رما دماؤ کیے ہوئے ہیں ایک بیمار آپ سے مقاطب ہے انایت محترم ہم مطنگوش ہے یہی ایک بیمار کی ہے دعا یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینہ بلالی جیے یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینہ بلالی جیے یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے یہ میری سچی شاعری ہے اسے قبول کرنا یہ میری دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں شیر سنیے گا ہوں بیمار غم کوئی چارا نہیں ہے ہوں بیمار غم کوئی چارا نہیں ہے تبیموں کبھی اب سہارا نہیں ہے ہزاروں ہزاروں مرض کی یہی ہے دعا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے ہزاروں مرض کی یہی ہے دعا مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے حالانکہ مدینہ کئی بار حضرت راہی بستوی کی صاحب کی زیارت ہوئی ہے اللہ نے یہ دعا ان کی قبول فرمالی اور بھی تمنا ہے اللہ انہیں بارہاں مدینہ میں زیارت کرنی کی توفیق قطع فرمائے اور بلائے غیبی بھائی میری آواز تو ان تک جا رہی ہے ان کے حوالے سے جا رہی ہے جو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں دل میں مدینہ جانے کی تڑپ تو رکھتے ہیں لیکن پاس میں دولت نہیں رکھتے ہیں ان غلاموں کی جانب سے میں شوش ہوں سبان اللہ سبان اللہ زبان پہ ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالے سملدے کہ ٹوپا سفینہ چلا ہے یہ ہی کہتے یا مصطفی مدینہ بلائے جیئے کہیں مر نہ جائے غلامات جو آپ کا مدینے بلالے جیئے سبحان اللہ سبحان اللہ و engineers حضرات میں خوش شیر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں اور آپ کے قریب ہو جاؤں آپریشن کے بعد یہ پہلا پرگرام ہے بلکل بلکل یہاں بھی گدھنا میں پہلا پرگرام ہے یہ ناتیہ مشاعرہ اور حضرت راہی بستوی صاحب پہلی بار اس دیار میں آئے ہیں ہم سب کے لیے ایک تبرک ہیں اور بہت عقیدت احترام سے سنیے وہ پہلی بار آئے بھی ہوئے ہیں اور پہلی بار یہ ناتیہ مشاعرہ اتنا بڑا منقصہ ہے میری تو دعا ہے کہ مولا تعالیٰ پبلک سکول انوار پبلک سکول کے حوالے سے ہر سال یہ بس میں نات کی محفیز سجائی جائے مولا قبول فرمائے آمین آمین غیبی صاحب پبلک سکول کو دانہ ہی سمجھ پائے گا پبلک سکول کو دانہ ہی سمجھ پائے گا ہاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا پبلک سکول کو دانہ ہی سمجھ پائے گا ہاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا اور دنبتر روستموں سہرہ پھلیں پھولیں گے بیٹا آپ کتنا اُشھل سے ہیں واہ 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 آپ کو امتحان میں ڈال دیئے ہیں آپ کو میں نے امتحان میں ڈال رہا ہے ایک بھائی ہمارے گاما ساپ بیٹھے ہیں سننے آئے کردشے تورا تُو سبھل جا ورنہ چور ہو جائے گا کاما سے جو ٹکرائے گا واہ 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 بہت اچھے وہی بہت اچھے وہا دنبتر روستموں سہرہ پھلیں پھولیں گے دل جہاں ماں کی دعاؤں کا اثر آئے گا ہاجی انوار کا پرچم ہے یہ لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اللہ ہاتھ میں دعاؤں کا اچھے چلے میں شیر پر رہا ہوں دلوں کو دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھونا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا کیا دعویٰ اور دلیل ہے مصرے میں بھائی کیا اشارہ اشاروں نلے ہے بھائی کیا مطلع ہے بھائی بہت اچھا مطلع ہے سجادی آیا بھائی پھر سے پڑیئے بیٹا پھر پڑ دو ہاں دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا بہت اچھا بہت خوف سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا بہت اچھا سبان اللہ شکریہ شکریہ جہاں کہیں گے سبھی اِذْحَوْ اِلَا تَرِی ہاشر کا میدان ہوگا سب ایک دوسرے کے پاس پہنچیں گے اور سب کہیں گے آگے جاؤں کیا منظر ہوگا ہاشر کا راہی بستوی شیر پہنچا رہا ہے ہرے اسلام بھائی حلکہ کر دو اسلام شیخ صاحب عمر کے حساب سے بوجھ ڈالیے ذرا سا انصاف کیجئے آپ آئین آئیت رہے گا جہاں کہیں گے سبھی اِذْحَوْ اِلَا تَرِی جہاں کہیں گے سبھی اِذْحَوْ اِلَا تَرِی وَغَا حُزُورُ بَچَائے اِذْحَوْ اِلَا تَرِی سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھے بڑے سلیقے سے بے خیر میں آپ کے حوالے سے حکومت ہندوستان کو پہنچا رہا ہوں ناعت کی محفر سے راہی بستوی کا یہ شیر اس سنڈاز میں دلی پہنچائیے کہ دلی پارلیمنٹ کی دیوار ہن جائے سبان اللہ میرا مذہب میرا اسلام ترہ ترہ کے نکتے لگائے جاتے ہوں کہیں تین تلاق پہ تسرا ہوتا ہے کہیں مسلم پرسل اللہ پہ فیصلہ ہوتا ہے کیا کھروار بڑا رکھا ہے کہیں قرآن پاک کی آیتوں پہ تسرا ہوتا ہے راہی بستوی کا شیر سنلے عمل وہی ہوگا جو ہونا ہے سبان اللہ سبان اللہ سنیے رستم بھائی سنیے غور سے وہی رہے گا تمہارے وہی رہے فدہیک باس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے فیصلہ سنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا راہی بستوی کیا کہتا اسے سنلے حکومت ہندوستان وہی رہے گا شریعت کا حکم ہے جتونا وہی رہے گا شریعت کا حکم ہم ہے جتونا وقیلہ ہے گا شریعت کا ہم ہے جتونا تم اپنے پاس عدالت کا سیسے نارت ہونا تم اپنے پاس عدالت کا سیسے نارت مشاعرہ بلکل مکمل کامیاب تاریخی مشاعرہ صدر محترم کو مبارک بات مہمان خصوصی کو مبارک بات سہرہ بھائی آپ کو بھی مبارک بات زفر رستن صاحب سبی کو مبارک بات یہی وہ وقت اسی کو کہا جاتا ہے کہ مشاعرہ تاریخی کیسے بنتا ہے یہ ہنر یہ سلیقہ حضرت راہی بستوی کے کلام سے نکل کر آتا ہے شکریہ شکریہ آجائے گا وہی رہے گا شریعت کا حُم ہے جتنا وہی رہے گا شریعت کا حُم ہے جتنا تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ بے شک بے شک بہت پختا پیغام دیا ہے بھائی حکومت کو زندہ بارد کیا حوصلہ ہے حضرت کیا حوصلہ ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سکون چاہو سکون چاہو تو ہر پل درود پڑھتے رہو کیا کہنے ہیں سکون چاہو تو ہر پل درود پڑھتے رہو سکون چاہو سکون چاہو تو ہر پل درود دوا رکھنا اسی کو کہتے ہیں ہر مرز کی دوا رکھنا سکون 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 اللہ سکون انشاءاللہ لکھنوں جاؤں گا اچھے کب تروانے زندگی رہی حیات نہیں تو پھر ملاقات کروں گا پھر آوں گا آپ بلائیں گے پھر نہ تیرے سوال سناوں گا اسلام علیکم